بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو ایسٹ ایشیا یا فار ایسٹ کونسے کنٹریز ہیں ایسٹ ایشیا کے اندر اور وہاں پر کونسے ڈسپیوٹس ہیں ان کو ہم جانیں گے میب کے ذریعے پہلے یہاں بنائیں گے ہم میب جو کہ بہت ہی ایمپارٹنٹ ہے اب کوئی بھی ایشیو کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں کور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میب کے ذریعے لازمی کور کریں اور کبھی بھی دوبارہ اس کو فراب بھولیں گے نہیں یہ ہو گیا میب آف چینہ یہاں سے یہ چینہ ہے اور یہ یہاں پر ہے اس کا شہر بیجنگ بلکل یہاں پر یہ ہو گیا چینہ یہ بیجنگ ہے چین کا کیپیٹر سٹی اور یہاں پر ہے شنگھائے جو چین کا ایک ٹریڈ ہب سی پولٹ ہے شنگھائے یہاں پر اور یہ چین کا بہت ہی ایمپارٹن شہر ہے جو چینیز جو معیشت ہے وہ اس کے اوپر ڈپین کرتا ہے شنگھائے کے اوپر اس کے بعد تھوڑا یہاں آ جاتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے منگولیا اس کو منہ ایم سے لکھا منگولیا اور یہاں پر ہے اولان بطور جو کہے منگولیا کا کیپیٹر سٹی اور یہاں سے یہ جو ہیں یہاں پر یہ دو یہ جو پیننسولہ ہے it is called Korean پیننسولہ اور یہاں پر دو کنٹریز ہیں یہ ہو گیا نارتھ کوریا اور یہ ہو گیا ساؤتھ کوریا جو ساؤتھ کوریا کا ہے کیپیٹر سٹی وہ کیا ہے وہ ہے سیول اور جو نارتھ کوریا کا ہے کیپیٹر سٹی وہ ہے پیانگ یانگ ٹھیک ہے اور یہ کوریا نوار بھی ہوا تھا نائنٹین ففٹی سے لے کر ففٹی تری تک اور آگے یہاں سے ہے یوں اس طرح کا یہ یہاں پر جو ہیں جاپان ہے یہ جاپان کے چار من جزیرے بھی ہیں آئیلینڈز بھی ہیں اور یہاں پر ہے جو ہیں ٹوکیو جو کہ جاپان کا ہے کیپیٹر سٹی یہ پانچ کنٹریز چینہ منگولیا نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا جاپان اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے ٹائوان یہ والا جو ہے ٹائوان ہے ٹائوان ایک الگ ملک نہیں ہے یہ ایک آٹنامس ٹریٹری ہے خود مختیار ابھی تک کنٹری نہیں ہے ٹائوان اب کچھ کتاب آپ کو کہیں گے کہ ٹائوان ملک ہے بھئی ٹائوان کنٹری نہیں ہے دنیا میں کل ملا کر جو دنیا کے اندر کل ملا کر ون ہنڈریڈ نائنٹی تھری ساورن کنٹریز ہیں اور دو ہیں یون کے آبزرورز ایک فلسطین اور ایک وٹیکن سٹی اگر دونوں کو شامل کریں گے تو پھر بھی آپ ون نائنٹی فائیو کر سکتے ہیں اگر کوئی کتاب کے اندر ٹائوان کو بھی شامل کریں ہانگ کانگ کو بھی شامل کریں یہاں پر یہ علاقہ چین کا یہاں اس طرح یہاں پر ہے ہانگ کانگ یہاں پر ہے مکہو اب ان کے اوپر ہم الگ بنائیں گے ویڈیوز کہ مکہو اور ہانگ کانگ کا کیا حصت ہے یہ الگ ملک نہیں ہے تو دنیا کے اندر ون نائنٹی تھری ساورن کنٹریز ہیں اور دو ہیں یوں ان کے آبزرورز تو کل ملا کر آپ ون نائنٹی فائیو کنٹریز کر سکتے ہیں فلسطین اور ویٹیکن سٹی یعنی کہ ہولی سی جو ہے وہ دونوں ہیں یوں ان کے آبزرورز سٹیٹس ٹھیک ہے اچھا یہاں سے ہم آگے چلیں گے یہ چین کے بارے میں ذرا اور جانیں گے ہم یہ جو چین کا ویسٹرن الائکہ ہے یہ الائکہ یہ ہے زنگ یانگ یہ جو الائکہ ہے چین کا it is called زنگ یانگ اور یہاں پر یوگر مسلمانوں کی اکثرت ہے the یوگر مسلم جو یہاں پہ رہتے ہیں کوئی سیونٹی پرسن یہاں پر یوگر مسلمان رہتے ہیں اور جو ہیں وہ انٹی چینہ بھی ہیں کچھ چین سے آزادی چاہتے ہیں اور یہاں پر کاشگر ہے کاشگر جہاں سے سی پیک سٹارٹ ہے سی پیک شروع یہاں سے ہوتا ہے چین کے دو ابجیکٹو ہیں دو جو ہیں انٹریسٹ ہیں سی پیک کے اندر ایک تو یہ الائکہ چینہ جو ہے نیکچولی ایسٹ میں کافی سٹرانگی ڈیولپٹ ہے اور یہ ساؤت میں یہ الائکہ ہے یہ جو ہے یہ الائکہ یہ الائکہ ہے تبت کا یہاں سے یہاں تک یہ تبت کہلاتا ہے اور تبت کا ہے کیپیلر سٹی یہاں پر لہاثہ جو کہ دنیا کا ہائیسٹ ٹاؤن کہلاتا ہے اور یہ کوئی الگ ملک نہیں ہے تبت کے پاس کچھ خودمختیاری ہے آٹ نامس ٹریٹری ہے تبت لائک زنگ یانگ اب یہاں پر کیا ہے چین نے جو سی پیک سائن کیا پاکستان اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو تو بہتر ہے جو ویسٹن چائنا ہے یہاں ڈیولپمنٹ پہلے نہیں تھا تو اس لیے یہاں کے جو یوگر مسلم سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی آزادی چاہیے ہمارے پاس کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو اس ایریا کو ڈیولپ کرنا ہے چین کو اس کے علاوہ چین کو چاہیے ایک شارٹ روٹ آج کل چین کا جو ٹریڈ ہے وہ یہاں سے ہے شنگائے سے پھر ساؤت چینہ سی ملاکہ سٹریٹ انڈین اوشن ٹل گوادر پورٹ یا اریبن جو سی ہے میڈلیس کنٹریز تک کوئی گیارہ ہزار کلومیٹر کا لیندی راستہ ہے اور انسیکیور راستہ ہے کیونکہ ساؤت چینہ سی کے اندر ڈسپیوٹ سے انسی لیے لیکن اگر یہ سی پیک تیار ہو گیا تو سی پیک کا جو لیند ہے ہوئے کوئی پچیس سو سے لے کر تین ہزار کلومیٹر بہت چھوٹا سا راستہ ہے سیکیور بھی ہے سیف بھی ہے تو اس سے لیے چین کو بڑی ضرورتیں سی پیکی تو برحال یہ یہاں پر ہے زنگ یانگ یہ یہاں پر ہے طبت ٹھیک ہے اور یہ جو علاقہ ہے چین کا کافی سٹرنگ ڈبلپ دے گئے اس کو کہتے ہیں مانچورا جہاں پر جاپا نے حملہ کیا تھا چین کے اوپر ورلڈ وار ٹو سے پہلے اور یہ جو پانی ہے یہ پانی اس کو ذرا یاد کیجئے گا اس پانی کو ہم کہتے ہیں یلو سی یہاں پر آ کر یلو سی لگتا ہے the water between چینہ and Korean peninsula ساؤتھ نارتھ کوریا یہاں پر چینہ ہے تو اس کو کہتے ہیں یلو سی ٹھیک ہے اور یہ جو پانی ہے یہاں سے یہ پانی تیوان سے یہ والا اس کو کہتے ہیں east china سی east of china is east china بلکل ساؤتھ میں کہلائے گا یہاں سے ساؤتھ چینہ سی جو کہ بہت ہی امبرن ایک سی ہے اور جو سی ہے یہ یہاں پر جاپان یہ ساؤتھ نارتھ کوریا اس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں جاپان سی سمجھ گئے میری بات کو تو یہ یہاں پر ہو گیا جاپان سی یا اس کو سی آف جاپان بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو الائکس کو ہم کہتے ہیں east isia یہ ایشیا کا بلکل eastern side کہلاتا ہے لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ middle east کو کہتے ہیں near east جو مغربی دنیا ہے European countries ہیں کافی close ہے سعودی ہو ترکی شام یا جو اور وہاں ارب countries ہیں فلسطین تو اس لیے ان کو کہتے ہیں European countries یعنی کہ near east east مطلب ایشیا یعنی کہ ایشیا کا وہ الائکہ جو کہ قریب ہے European countries کو اور یہ کافی دور ہے یورپ سے مغربی دنیا سے تو اس کو کہتے ہیں far east far east بھی اس کا نام ہے far east یا east ایشیا یعنی کہ منگولیا چینہ نارد کوریا ساؤت کوریا جاپان اور تیوان تیوان کوئی ملک یہاں پہ نہیں ہے رائٹ اچھا اور یہاں آگے چلتے ہیں چینہ جو ہے ایکچولی دنیا کا تیسرا بڑا کنٹری ہے انٹرم صاف ایریا لینڈ وائز میں دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے رشیا سکن پر ہے کیناڈا اور تھرڈ پر ہے چینہ اور اندر بھی صاف پاپلیشن چینہ is the world's largest country with 1.4 billion 140 کروڑ لوگ ہیں چین کے اندر تو چین دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے پاپلیشن کے حوالے سے یہاں پر یہ منگولیا ہے منگولیا آپ نے سنا ہوگا منگول پہلے جو ہیں زمانے میں بڑے فائٹرز تھے بغداد کو جلایا تھا منگول نے حلاکو خان چنگز خان تو اس لیے یہاں پر ہے دیوار چین یہاں سے لے کر یہ ہے the great wall of چینہ بالکل یہاں سے بنا ہوا ہے یعنی کہ جو باؤنڈری ہے چین کا منگولیا کے ساتھ بالکل باؤنڈری پر یہ ہے great wall of چینہ اور ایک defense کے طور پر بنایا تھا چین نے تاکہ کہیں منگول جو ہیں چین کے اوپر حملہ نہ کریں تو یہاں پر یہ ہے جو ہیں great wall of چینہ منگولیا جو ہے یہ land locked country ہے east ایشیا کے اندر چینہ land locked نہیں ہے نارت کوریا بھی نہیں ہے ساؤت کوریا بھی نہیں ہے جاپان در خود جزیرہ ہے ٹھیک ہے نا تو منگولیا is the only land locked country in far east or east ایشیا یہاں پر کیا ہے کچھ disputes بھی ہیں suppose کیسے یہاں سے یہ تیوان یہاں ملیں گے آپ کو small small جزیرے جو کہ ان کو control کر رہا ہے جاپان and they are claimed by by چینہ ان کو ان کو کہتے ہیں سن کوکو سن کوکو islands جو جزیرے ہیں سن کوکو islands they are controlled by جاپان and they are claimed by چینہ ان کے اوپر دعویٰ ہے چین کا تو یہاں بھی کافی جو ہیں ان کے اوپر تضاد یعنی conflict ہوتا رہتا ہے یہاں سے آ جائے گا pacific ocean east میں یہ جو چینہ یا جاپان یا جو اور آل east ایشیا ہے بلکل east میں آئے گا یہاں پر pacific ocean یا اس کو کرتے ہیں north pacific ocean اور بلکل نارت میں یہاں پر آ جائے گا سائیبیریا یعنی کہ رشیا جو روس کا ایشین علاقہ ہے روس کا وہ علاقہ جو ایشیا کے اندر ہے اس کو ہم کرتے ہیں سائیبیریا یاد کیجئے گا سریبیا الگ ملک ہے یورپ کے اندر وہ سریبیا ہے یہ سائیبیریا اور کوئی 23% روس یورپ سائیڈ میں ہے 77% جو روس ہے وہ ایشیا کے اندر ہے لیکن فری بھی اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں یورپ میں اس لیے کیونکہ جو ماسکو ہے یورپ سائیڈ میں ہے تو روس کے جو وہاں پر پارلیمنٹ ایم بیسیز کریملن سب ماسکو کے اندر ہیں یورپ سائیڈ میں تو پلٹیکل روس کاؤنٹ کرتے ہیں اس پار آف یورپ ٹھیک ہے اور بلکل ساؤت میں یہاں پر پاکستان ہے پاکستان کے ساتھ یہ لگتا ہے زنگ یانگ جو چین کا ایک آٹ نامس علاقہ ہے یہاں پر پاکستان ہے پھر یہ انڈیا نیپال بھوٹان رائیڈ تل آپ پڑھیں ٹھیک طرح سے یہ بہت امپارنٹ ہے میں نے کہا اگر آپ کرنٹ افیس کو پڑھنا چاہتے ہیں پولٹیکل سائنس یا آئی ایر کو پڑھنا چاہتے ہیں جگرافی کو اور ہسٹری کو تاریخ کو تو ورلڈ میب کو آپ لازمی جان دیکھنے کا بہت شکریہ خوش رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ